ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم گلاب جامن کی ریسپی بنائیں گے بڑی آسان سی ریسپی ہے چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جامن بنانے کے لیے ہمیں جو نگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ آپ نوٹ کر لیں دودھ ملک ہاف کپ آدھا کپ ڈرائی ملک پاورڈر یعنی ہوشک دودھ ون ان ہاف کپ ڈیٹھ کپ اسی طرح میدہ جو ہے ون فورتھ کپ یعنی آل پرپس فلار گھی آپ گھی کی جگہ انسالٹڈ بٹر یا پھر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون فورتھ کپ گرین کارڈیمم پاورڈر یعنی سبز علائچی کا جو پاورڈر ہے وہ ون فورٹی سپون اور بیکنگ پاورڈر ہمیں ون فورٹی سپون چاہیے ہوگا چلیے ہم جو ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ملک ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈو تیار کرنی ہے گلاب جامن بنانے کے لیے ایک فرائی پین لے لیں اس کے اندر آدھا کپ جو ڈودھ ہے وہ ڈال دیں ساتھ ہی گھی ڈال دیں ساتھ ہی جو ملک پاورڈر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اب اس کو گڑا ہونے دیں گے یہ کھوئے کی پاوم میں آ جائے گا کھویا سا بن جائے گا ہیٹ کو میڈیم پہ رکھیں سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کریں تاکہ جو گھٹلیاں ہیں وہ ٹوٹ جائے یہ ٹھک ہو چکا ہے اب ہم ہیٹ کو آف کر دیتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو ٹھک ہونے میں اب اس کو ہم ہیٹ سے اتار دیں گے اب میڈے کے اندر یعنی آل پرپرس فرار کے اندر کارڈیموم پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر ہے وہ ڈال کر ان کو مکس کر لیں اب یہ جو کھویا یا ماوہ ہم نے جو تیار کیا ہے اس کے اندر میڈے کو شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اچھی طرح سپون سے مسلنے کے بار اس کو ہم ایک سائٹ پے رکھیں گے شیرہ تیار کرنے کے انگریڈینس نوٹ کر لیں پانی یعنی وارٹر دو کپ شوگر یعنی چینی دو کپ 1 ٹی سپون لیمن جوس 1 ٹی سپون گرین کارڈیموم سبز الائچی کا پاورڈر ہمیں چاہیے ہوگا اور مزید اس کے اندر ہشبو کرنے کے لئے ہم ارکِ گلاب کو استعمال کریں گے یعنی روز وارٹر کو چلیے ہم شیرہ بنانا شروع کرتے ہیں برتن کے اندر دو کپ جو پانی تھا وہ ڈال کے اس کے اندر چینی ڈال دیں اب ان کو عبال آنے دیں گے اور اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے پانچ سات منٹ لگیں گے شیرہ بننے میں ساتھ ہی الائچی پاورڈر ڈال دیں ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل یا پھر گھی لگا لیں اور اس کو دوبارہ سے خوڑا مسل لیں ہم بال بنا لیتے ہیں پہلے ہاتھوں کے درمیان رکھ کے ان کو اکٹھا کریں اس طرح گلائی میں گھومائیں درمیان میں رکھ کے بال بنا لیں پہلے ہاتھوں کے درمیان میں رکھ کے اچھی طرح کٹھا کریں پھر گلائی میں گھومائیں ہم سارے اسی طرح بنا لیں گے ہاتھوں کو آئل لگا لیں یا گھی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح بنانے میں آسانی ہو گئی ڈالیں اب اس کے اندر لیمن جوس ڈال دیں ہاف ٹی سپون کے لگ بگ روز وائٹر ڈال دیں اب اس کو سلو سپیڈ پر پڑا رہنے دیں گے اور کڑاہی کے اندر آئل کو گرم کر لیتے ہیں ہلکا گرم کریں گے اس کے اندر پھر ہم جو بال تیار کی ہیں وہ ڈال کے براؤن کر لیں گے آئل نیم گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ جو گلاب جامن کے لیے بال بنایا تھے یہ ڈال دیتے ہیں ہیٹ کو میڈیم پہ کر دیں تھوڑا سا کڑاہی کو اس طرح پھلا دیں تاکہ نیچے نہ یہ لگے اب اس کو میڈیم آنچ پر ان کو ہم گولڈن ہونے دیں گے گلاب جامن پھول چکے ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہ گولڈن بھی ہونا شروع ہو گئے جب یہ پرپر گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں شیرہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر گلاب جامن ڈال دیں گے گلاب جامن کو اس شیرے کے اندر پڑا رہنے دیں تاکہ ان کے اندر شیرہ اچھی طرح چلا جائیں بعد میں ہم ٹھنڈا ہونے پہ نکال لیں گے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر جو شیرہ ہے بچا ہوا وہ بھی ڈال دیں گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں بہترین بنے ہیں آپ اسی طریقے سے بنائیں آپ کو پسند آئیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ